Dear students, Assalamualaikum, This is me, شہزاد مصطفیٰ and you are watching my YouTube channel. تو آج کی یہ ویڈیو ہماری بیس نرسنگ 4 year degree program کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دوں گا merit list کے حوالے سے بات کریں گے merit کتنا رہے گا اس پہ بات کریں گے اگر آپ نے دورانے apply یعنی کہ جب آپ لوگ apply کر رہے تھے تو اس time کوئی mistake کی ہے تو اس کا کیا solution ہے portal کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے اس پہ بات کریں گے expected merit آپ لوگوں کو بتاؤں گا merit کتنا رہے گا یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا نرسنگ کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی confusion ہیں کچھ مسائل ہیں کچھ updates چاہتے ہیں یا اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو آپ ہمارا یہ group join کر سکتے ہیں یہ group join کریں گے تو اس میں جو updates ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہم اس group میں share کر دیتے ہیں آپ یہاں سے easily ان کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ in touch رہتے ہیں last time کچھ ایسا scene ہوا تھا کہ جب نرسنگ کی fourth merit list display کی گئی تھی تو بہت سارے students ایسے تھے کیونکہ fourth merit list جو display ہوئی تھی وہ تقریباً تین ماہ کے بعد display ہوئی تھی تو بہت سارے students ہیں جن کا نام تو آیا تھا اس list میں لیکن انہیں پتا نہیں تھا پتا نہ ہونے کی وجہ سے وہ یعنی کہ کسی کی ساتھ touch نہیں تھے یعنی کہ ویڈیوز بغیرہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے portal کو بھی open نہیں کر رہے تھے کیونکہ تین ماہ گزر گئے تھے تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ جو list ہے وہ اب ختم ہو گئی ہیں تین میرے list لگنی تھی وہ لگ گئی ہیں اب نئی نہیں لگے گی تو اس وجہ سے کافی سارے students ایسے تھے جن کا نام تو آیا تھا لیکن پھر وہ join نہیں کر پائے انہیں پتا نہیں چلا تو اس وجہ سے آپ یہ group join کر لیں تاکہ جو بھی updates وغیرہ ہوں گی زیادہ نہیں تو تھوڑی updates آپ لوگوں کو یہاں سے مل ہی جائیں گی کہ اب کیا ہو رہا ہے کوئی نئی list آئی ہے list display ہوئی ہے ہم نے کب جانا ہے joining دینے اس طرح کی جو بھی informations ہوں گی آپ لوگوں کو یہاں پہ ملیں گی اور اس کے علاوہ جب آپ لوگوں کی selection ہو جائے گی تو اس کے بعد جب آپ پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے تو study material جو ہوگا وہ بھی آپ کو یہاں سے ملے گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں تو بہت سارے students مجھ سے ناراض بھی ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ ویڈیوز نہیں بنا رہے کیوں نہیں inform کر رہے ہمیں تو اس کی reason یہ ہے کہ بھائی میں expected merit بتا دیتا ہوں تو last time بھی میں نے بتایا تھا exact وہ merit رہا تھا تو پھر جب میں بتاتا ہوں اس کے بعد پھر آپ لوگوں میں صحیح کافی زیادہ تجزیہ کار ہوتے ہیں جو تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کومنٹس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا ہے اس طرح ہونا ہے اس طرح نہیں ہونا ہے تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ ویٹ کریں جب list display ہوگی تب آپ لوگوں کو پتہ چل جانا ہے تو آپ لوگوں کی بہت زیادہ requests پہ جو ہے نا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے students جو خاص طور پر female وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر ہمارا جو ہے نا ایدھر nursing میں نہیں ہوتا ہے admission تو پھر ہم AFNS کے لیے جائیں گے AFNS test کی تیاری بھی انہوں نے کرنی ہے اگر ہمارا وہاں پہ نام نہیں آتا تو پھر ہم تاکہ AFNS test کی تیاری تو at least شروع کر دیں یا کسی اور طرف چلے جائیں یعنی کہ جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرف چلے جائیں تو اس حوالے سے وہ پریشان ہے تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور اگر آپ AFNS test کی تیاری کرنا چاہتے ہیں AFNS جیسے کہ پتا ہے arm force nursing services چار سالہ nursing کا پروگرام آرمی کی طرف سے آفر کیا جاتا ہے جو آرمی کے medical colleges ہوتے ہیں وہاں پہ تو ان کی جو ہر سال registration ہوتی ہے وہ جون کے مہینے میں ہوتی ہے ان کا ایک test ہوتا ہے اس test کی تیاری جو ہے وہ ہم نے شروع کروائی ہوئی ہے already classes ہو رہی ہیں اگر آپ میں سے کوئی join کرنا چاہتا ہے تو وہ number دیا گیا اس number پر ورڈس آپ کر کے آپ وہ ہماری classes join کر سکتے ہیں ہماری classes میں ہوتا ہے کہ دن میں ویڈیو لیکچر سینڈ کیا جاتا ہے شام کو ساتھ سے آٹھ بجے اس لیکچر سے related discussion ہوتی ہے جو students کے questions ہوتے ہیں ان کے جوابات دیا جاتے ہیں اور ان کی practice کے لئے one by one questions send کی جاتے ہیں گروپ میں بچے وہ solve کرتے ہیں اگر کسی کو نہیں آ رہا ہوتا تو وہ انہیں اسی وقت سمجھایا جاتا ہے اور week میں دو مرتبہ zoom meeting پر بھی class ہوتی ہے اگر کسی student کی مزید confusion ہوتی ہے تو وہ zoom meeting پر clear ہو جاتی ہے تو اس کے لئے وہ number دیا گیا ہے اس number پر آپ whatsapp کر کے یہ group join کر سکتے ہیں جیسا کہ پتہ ہے کہ arm force nursing services وہاں پہ بھی students کو stipend دیا جاتا ہے پچاس ہزار پر مہانہ اور جب ان کی چار سالہ nursing complete ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہیں جو انا cmh colleges میں job دے دی جاتی ہے army کو وہ as a lieutenant serve کرتی ہے left lieutenant کا انہیں rank دے دیا جاتا ہے تو اگر آپ اس طرف جانا چاہیں تو اس کے لئے بھی آپ جا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں آپ لوگوں کے جو questions ہیں پہلے میں وہ دیکھ لیتا ہوں پھر ہم جو انا merit کے حوالے سے discuss کریں گے analyze کریں گے کہ merit کتنا رہ سکتا ہے last time جو انا ہم نے جو ایک آپ لوگوں کے لئے polls بنایا تھا جس میں آپ survey کروایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کا merit ہے وہ کہاں تک expected ہے ایک idea یعنی رفس idea لگائیں گے اس کے ساتھ previous merit list جو ہے وہ بھی دیکھیں گے ڈی ایچ کیوز کی بھی teaching hospitals کی بھی تو پھر finally پھر دیکھیں گے کہ merit جو انا وہ کتنا رہے گا تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں آپ کے سوالات جو ان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اچھا سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میں یہ مادت کرنا چاہوں گا کہ میں آپ سب لوگوں کے یہاں پہ جواب بات نہیں دے پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں اور میں کس کس کے جواب بات دوں ورڈس اپ پہ آپ لوگوں کے میسجز آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سب کے میں جواب بات نہیں دے پاتا یہاں پہ آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی جواب نہیں دے پاتا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں ان پہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں پھر آپ لوگ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کمنٹ کا جواب مل جاتا ہے تو آپ لوگ ریگولرلی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں انشاءاللہ آپ کا کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا باقی گروپ ہے ورڈسپ گروپ اس میں جا کے آپ جو ہے نا جو لنک وہ ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ وہ لنک اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد وہ ہمارا گروپ جوائن کر لیں گے تو اس گروپ میں بھی جو ہے نا انفرمیشنز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ مضم مل سی ہے چین انہوں نے کہا ہے کہ اچھا آپ یہ ساری ویڈیو غور سے دیکھ لیں آپ کا جو بھی سوال ہوگا ان سوالوں میں سے ہی آپ کا سوال ہوگا اور اس کا آپ کو یہاں پہ جواب مل جانا ہے اور پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کی ساری کنفیونز کلیئر ہو جائیں گی اور جب پوری ویڈیو دیکھ لیں گے اس کے بعد ہی آپ کا کوئی کوئی کوئیشن ہے تو پھر آپ پوچھئے گا اچھا جی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایکسپیکٹر میرٹ تو اس کے حوالے سے میں نے پوسٹ کی تھی آج سے تقریباً آٹھ نو دن پہلے تو اس پر کومنٹس آئے ہوئے یہ دیکھتے ہیں مزمل سی اچ کہتے ہیں کہ سر میں نے سنا ہے لسٹ لگی ہے بی ایس این کی تو آپ نے مزمل بھائی غلط سنا ہے ابھی تک میرٹ لسٹ نہیں لگی اچھا اس کے بعد مبشرہ اسلام کہتے ہیں کہ سر بی ایس این کی میرٹ لسٹ کون بناتا ہے آن لائن تو جو بی ایس این کی میرٹ لسٹ ہے آپ کی وہ پنجاب نرزنگ ایڈمیشن سسٹم کے تحت بنتی ہے لاہور میں آپ لوگوں کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں لاہور میں ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے نا یہ جو پورٹل ہے یہ سارا ریکارڈ وہاں پہ ہوتا ہے وہیں سے ہی میرٹ لسٹ بنتی ہیں اس کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کے کالجز کی طرف بھیج دیا جاتا ہے یعنی کہ جس بھی کالجز میں آپ کا نام آتا ہے آپ اس کالجز میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ویریفائی کرواتے ہیں ویریفائی کروانے کے بعد آپ اس کالجز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے یعنی کہ ویریفیکیشن کے لیے آپ کو لاہور نہیں جانا ہوتا یعنی جو کالج آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جس کالجز میں آپ کا نام آتا ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے اچھا یہ کومنٹ ہے اس کومنٹ کا میں جواب دینا چاہوں گا دانش تیمور یہ بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ سر ایک مشورہ ہے آپ کو اتنی اکڑ اور غرور اچھا نہیں ہوتا جیسے آپ اپنے ویورز کے ساتھ کرتے ہیں اچھا خود کو پولائٹ بنائیں اور نام کمائیں بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے ہرٹ ہوتے ہیں تو جو بھی آپ یہ کیا ہے فیمس ہوں اللہ اللہ کی وجہ سے اور وہ آپ کو نیچے بھی گرا سکتے ہیں تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ خود کو پوزیٹیو کریں تو دانش بھائی ہیں یہ انہوں نے یہ کومنٹ کیا ہے دانش بھائی اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہوں یقیناً کچھ ایسا ہی ہوگا کہ آپ نے کوئی ورڈس اپ پہ میسج کیا ہوگا میں نے ریپلائی نہیں کیا ہوگا یا آپ نے کوئی کومنٹ کیا ہوگا اس کا میں نے آپ کو ریپلائی نہیں دیا ہوگا یا پھر اس کے علاوہ کوئی آپ نے ورڈس اپ گروپ میں جو انا ڈسکشن ایکسٹر ڈسکشن کی ہوگی جس کے وجہ سے آپ کو گروپ سے ریموو کر دیا گیا ہوگا یہی سٹویشنز ہو سکتی ہیں اس وجہ سے آپ نے یہ کومنٹ کیا ہے یقیناً اللہ تعالی کی ہی ذات ہے ہمارے کی ایمان ہے ہمیں عزت اور جو بھی عزت ہوتی ہے جو بھی ہمارا نام ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ پاک انعیت کرتے ہیں اللہ پاک دیتے ہیں اور وہ چاہیں تو ہمارا وہ سب کچھ ایک دم ایک پل میں ہی ختم کر سکتے ہیں تو میں آپ سے معذرت کھا ہوں اگر میری آپ کی کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے سوری کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں نیکس ٹائم کوشش کروں گا کہ آپ کے جوابات دوں دیکھیں بھائی تیمور بھائی بات سنیں جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ سب کے ریپلائے نہیں کر سکتا اب دیکھیں اتنے سارے میسجز آپ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی گروپ میں آتے ہیں میسجز میں نے آن لائن کلاسز بھی ایف این ایس کی پڑھانی ہوتی ہیں آپ لوگوں کے میرے پاس پرسنل میں بھی میسجز آتے ہیں ان کے بھی ریپلائے کرنے ہوتے ہیں تو ایک بندہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ہی کومنٹس پہ ویڈیو بنائی جاتی ہے یا آپ کو گروپ میں آئیڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ صرف میں بار بار آپ لوگوں ہیں گروپ میں سختی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایکسٹرا چیٹ سے آئیڈ کریں آپ کا جو قویشن ہوتا ہے آپ وہ پڑھ وہ قویشن جو ہے وہ کر کے لیو کر دیا کریں اس کے بعد آپ کو جواب مل جائے گا لیکن پھر آپ گروپ میں بھی جو ہے نا زیادہ چیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں وہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا جو نا سختی کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے انشاءاللہ نیکس ٹائم میں جو ہے نا آپ کے ساتھ آپ کا جو آپ نے جو بات کی ہے اس پہ میں غور کروں گا انشاءاللہ اچھا نرسنگ میرے لسٹ کب لگنی ہے یہ بھی دانش تیمور نے بات کی ہوئی ہے تو دیکھیں بھائی بہت دراصل یہ ہے کہ جو میرے لسٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل فورٹی فور کالجز تھے اور لازٹ ٹائم جو ڈی ایچ کی اس کی میرے لسٹ بنی تھی اس میں ٹوٹل ٹوئنٹی ایٹھ کالجز تھے تو ان کی جو میرے لسٹ ڈسپلے ہوئی تھی وہ تقریباً ایک ماہ کے بعد ڈسپلے ہوئی تھی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹوٹی فور کالجز ہیں اور سیرس بھی تقریباً ٹوٹی نائن ہنڈرڈ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹی نائن ہنڈرڈ تھی اس کے بعد رمضان یعنی کہ جو ہمارا رمضان کے آخری دن تھے وہ چل رہے تھے آخری ایام تھے وہ چل رہے تھے تو اتقاف وغیرہ اس کے بعد پھر عید تو یہ درمیان میں چھوٹیاں تھی آپ ان دنوں کو اکاونٹ نہ کریں تو ان میں سے دو چار دن اکاونٹ کرنے ہو تو آپ کر لیں ادروائز اس پیریڈ میں آپ کی جو لسٹ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم میرٹ لسٹ ڈسپلے ہونے میں لگ سکتا ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دس یا پندرہ ماہی تک آپ لوگوں کو کوئی نیوز ملے گی پورٹل پہ جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی جو میرٹ لسٹ ہے وہ کب ڈسپلے ہوگی یعنی کہ وہ ڈیٹ بتائی جائے گی یہ نہیں کہوں گا کہ میں دس یا پندرہ ماہ کو جو اینا لسٹ ڈسپلے ہو جائے گی آپ کو ڈیٹ بتائی جائے گی فلان ڈیٹ کو جو اینا میرٹ لسٹ ڈسپلے کر دی جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے تو دس یا پندرہ ماہ کے درمیان جو اینا آپ لوگوں کی میرٹ لسٹ ڈسپلے ہو جائے گی لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بیس میرے کے بعد آپ لوگوں کی ڈسپلے ہو جائے ڈسپلے ہو گی لیکن اس حوالے سے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے جیسے ہی کچھ کنفرم ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اس کے بعد نیکسٹ مزمل میرے ایٹی تری پرسنٹ کوئی امید ہے مزمل بھائی جو ہمارا ایکسپیکٹڈ میرٹ ہے جو میں نے بتایا ہے یا میں ابھی بتاؤں گا تو اس میں آپ سن لیجیے گا کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کے چانسز ہیں اور کون سے ایسے ہیں جن کے چانسز نہیں ہیں تو اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں الہوی کے ایڈمیشنز جی لاہور میں الہوی کے ایڈمیشنز ایک سکول میں اوپن تھے اس کی ڈیٹیلز میں نے وارٹس اپ گروپ میں بھی شیئر کی تھی اور مزید میں یہاں پہ پوسٹ بھی لگا دوں گا ابھی اس ویڈیو کے بعد تو آپ وہ دیکھ لیجی کہ ایڈمیشن الہوی کے ایک کالج ایک سکول میں اوپن ہوئے تھے سر آیان آسک اگر چلان پے نہیں ہو اس کا تو کیا اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوگی نہیں بھائی چلان پے نہیں ہوا تو آپ کی ایپلیکیشن سبمٹ نہیں ہو پائے گی اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ چلان نہیں پے کرتے اور ایپلیکیشن سبمٹ کروا دیں سبمٹ ہو جائے گی آپ چلان کی جگہ پہ کوئی اور پکچر اپلوڈ کر دیں وہ تو آگے سوفٹ ویر اس سے تو نہیں پتا چلان چلے گا نا آپ نے کس چیز کی پکچر اپلوڈ کی ہے برانچ کوڈ بھی کوئی لکھ دیں اور آگے سبمٹ کر دیتے ہیں تو ایپلیکیشن تو سبمٹ ہو جائے گی لیکن آپ کا جو ہے نا چلان پے نہیں ہوگا کیا ہوگا تو پھر اس پہ فردر کوئی جو ہے نا عمل درامت آپ کی ایپلیکیشن پے نہیں ہوگا جب ویریفیکیشن ہوگی تو اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا چلان پے نہیں ہے اس لیے آپ کی ایپلیکیشن ریجیکٹ ہے اچھا نیکسٹ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ آپس میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے تو نیکسٹ آگے چلتے ہیں اچھا آلی عملے کہتے ہیں سر فرسٹ میرے لسٹ کتنے دن بعد دسپلے ہوگی تقریباً ایک مہینہ لگے گا کسی نے اپلائی کیا ہے کوئی سلپ ملی ہو سینٹر سے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے بعد تو اپلائی کس چیز کا آپ پوچھ رہی ہیں الہوی کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں سر کالج کا اپنا اپنا میرٹ بنتا ہے ہر کالج کا اپنا میرٹ نہیں بنتا جو جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کی ہے سب کا ایک ساتھ میرٹ بنتا ہے اور جو سٹوڈنٹ یعنی کہ ایسے میرٹ ہوتا ہے ایک ہزار نینانوے ایک ہزار نینانوے ایک ہزار ستانوے ایک ہزار ستانوے ایک ہزار چھانوے ایک ہزار چھانوے اس طرح میرٹ چل رہا ہوتا ہے تو ہر کسی کا نہیں ہوتا آپ نے جو preferences select کر رکھی ہوتی ہیں پھر ان numbers کے according آپ کا جس بھی preference میں نام آ رہا ہوتا ہے اس پر اس college میں آپ کو seat مل جاتی ہے no doubt تمام students نے جو ہے نا سارے colleges میں apply کیا ہوگا کیونکہ online تھا تو تقریباً جتنے میں نے students کے apply کی ہیں تو وہاں پہ جو کروانے والے تھے تو انہوں نے تقریباً کہا ہے کہ سارے colleges میں ہی ہمارا apply کریں تو کچھ ہی students جیسے تھے جنہوں نے کم colleges میں apply کروایا باقی سب نے سارے colleges میں apply کروایا سر لوگ login نہیں ہو رہا بار بار portal close آتا ہے تو دیکھیں بھائی ایک تو اگر آپ کو ٹھیک portal پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ پہ پہلے login ہو رہا تھا اب login کا option بھی نہیں ہے اور registration کا بھی option نہیں ہے سالے میں چلتا ہوں آپ کو ایک دفعہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیا سین ہے portal پہ اب تو اگر آپ portal پہ آتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا pop up show ہوتا ہے اس طرح کا انجریفریز آتا ہے امیدواروں سے گزارش ہے کہ درخواست فارم کو غور اور احتیاط سے fill کریں اور fill کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی change آپ نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ پہلے registration کا اور login کا option ہوتا تھا اب وہ نہیں ہے تو جیسے ہی آپ لوگوں کی merit list display ہوگی اس سے پہلے کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ show کروایا جائے گا آپ کو access دی جائے گی کہ آپ جو ہے نا آپ کے جو غلط documents ہیں ان کو ٹھیک کر کے upload کریں ایک دو دن کا time دیا جائے گا کہ ان documents کو ٹھیک کر کے دوبارہ upload کریں آپ کو access دوبارہ دی جائے گی یعنی کہ آپ اپنے application form کو ایک دفعہ دوبارہ open کر پائیں گے اور جو list display ہوگی gathered list اس میں آپ کی جو rejections ہیں وہ لگ کے آگئی ہوں گی کسی نے wave form کی جگہ پہ domicile upload کر دیا ہوگا کسی نے ID card کی front side پہ back side upload کر دی ہوگی تو اس طرح کے جو بھی students کے issues ہیں metric والی جگہ پہ FSE والی upload کر دی ہوگی FSE والی جگہ پہ جو ہے نا domicile upload کر دیا ہوگا تو اس طرح بہت سر students کے issues ہوں گے تو ان کو resolve کرنے کے لیے اس portal کو آپ کو جن students نے apply کیا ہے ان کو دوبارہ access دی جائے گی کہ ایک دفعہ اپنی application کو دوبارہ recheck کریں اور دوبارہ سے اپنے form کو ٹھیک کریں اور دوبارہ سے submit کروائیں تو اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو پہلے ایک دو دن اس طرح کا option دیا جائے دوبارہ آپ اپنا portal open کر پائیں گے زیادہ chances یہی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹھیک کرنے کا option دیا جائے گا ایک دو دن کے لیے اس کے بعد پھر دوبارہ سے portal close کر دیا جائے گا اور پھر جانا final mirror list جو ہوگی وہ یہاں پہ display ہوگی یہاں پہ آ جائے گا کہ یہاں پہ first mirror list second mirror list اس طرح کے options آئیں گے اگر میرے پاس ہے تو میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ایک منر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھاؤں کہ کس طرح کا scene یہاں پہ آئے گا جب mirror list display ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا چلتے ہیں اس طرح کا اس طرح کا آپ کے پاس سامنے interface آئے گا یہاں پہ first mirror list second mirror list اور third mirror list جو ہوگی وہ یہاں پہ display ہو رہی ہوگی یہ جو پہلے والا portal ہے mail candidates کے لیے جو lists لگیں تھیں وہ والا portal ہے جو آپ کا portal ہے وہ یہ ہے اس پہ ابھی تک یہ interface آ رہا ہے یعنی کہ ابھی list کے حوالے سے کوئی update نہیں ہے یہاں پہ تو جیسے یہ list display ہوگی تو وہ یہاں پہ آ جائے گی show ہوگی اب چلتے ہیں further آگے جو questions ہیں آپ لوگوں کے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اور questions ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے پھر چلتے ہیں آگے mirror list کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہاں پہ کچھ students نے پوچھا ہے 86 ہے ہو جائے گا admission 86% ہے تو it is just expectation آپ لوگ پریشان نہ ہو merit اس دفعہ کام ہوگا کامی ہوگا انشاءاللہ hope for the best don't dis hope اچھی امید رکھنی چاہیے تو جی بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن آپ لوگوں کو idea ہوتا ہے کہ میرا جو پیپر میں لکھ کے آیا ہوں وہ ٹھیک لکھ کے آیا ہوں یا غلط لکھ کے آیا ہوں تو یہ آپ کو idea ہوتا ہے تو چلیں مزید بات کرتے ہیں اللہ کرے merit کام ہو اچھا perfectly یہ کیا ہے ان کا نام پتہ نہیں انہوں پوچھا ہے sir میرے 87% ہے میرا chance ہے انشاءاللہ 1030 lahore board انشاءاللہ ہو جائے گا sir اور جن کے 87% ہے ان کا chance ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں it is just expectation تو next میرے 80% ہے تو چلیں یہ سرپکی بات ہے انشاءاللہ پکی بات ہے آپ کا تو admission ہو جائے گا مجھے آپ کے marks بھی یاد ہیں آپ کے thousand سے زیادہ marks ہیں اچھا یہ وہ student ہیں جن کا بار بار comment آتا ہے دو تین سال سے میرا خواہد یہ apply کر رہے ہیں ان کے thousand سے زیادہ marks ہیں بار بار ان کی comments آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان کی ID کا نام بھی یاد ہو گیا ہے اور ان کے number بھی یاد ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اس بار آپ کا ہو جائے گا تو next چلیں بھائی یہ باقی portal سے کیا حوالے سے باتیں ہیں تو یہ پیچھے والی باتیں ہیں تو جب بھی latest باتیں ہیں وہ یہ ہیں اچھا بھائی اب چلتے ہیں تھوڑا previous merit list merit list کی طرف جو last time merit list display ہوئی ہے DHQs کی اس کی طرف اور اس کے علاوہ جو پہلے nursing کی list لگی تھی جو پہلے teaching hospitals میں admission ہوئے تھے اس list کی طرف یہ وہ list ہے third merit list جو teaching hospitals میں admission ہوئے تھے جب students کے جو students پہلے physically جا کے خود apply کر کے آئے تھے پھر ان students کے لئے یہ portal آیا تھا یہاں پہ صرف وہی students apply کر سکتے تھے جنہوں نے physically جا کے apply کیا تھا اور ان کی یہ تیسری merit list تھی یہ students پہلے DHQs میں apply کر کے آئے تھے DHQs میں کچھ issues تھے جس کی وجہ سے وہاں پہ classes نہیں ہو پائی تھی پھر ان students کو teaching hospitals میں بھیج گیا گیا تھا اب یہ وہ teaching hospitals کا merit جو تھا وہ یہ تیچنگ ہاؤسپیٹل میں جو last time admission ہوئے تھے وہاں پہ یہ merit تھا یہ third merit list ہے third merit list میں total one zero four candidates تھے اور one zero four number پہ جو candidate تھے candidate تھے ان کا جو aggregate بنا تھا وہ 82.2736 36% تھا اور فیصلہ باد college of nursing فیصلہ باد جو ہے وہاں پہ ان کا admission sorry فیصلہ باد نہیں یہ ان کا domicile فیصلہ باد کا ہے اور یہاں پہ یہ college ہے college of nursing علامہ اقبال memorial hospital سیال کورٹ تو یہاں پہ ان کا admission ہوئے 82.0 یعنی کہ سیال کورٹ میں ان کا merit یہ سب سے کم رہا ہے یہاں پہ سیال کورٹ میں اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو یہاں پہ پھر راول پنڈی کا بھی merit دیکھ سکتے ہیں آپ راول پنڈی کا ہے پھر سیال کورٹ بے نظیر بھٹو holy family علامہ اقبال تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اوورال اگر 910 یا 906 کے قریب یہ merit بن رہا ہے تو 910 یا 906 تک جن سٹوڈنٹس کے marks تھے ان سٹوڈنٹس کا یہاں پہ دو ہزار اکیس میں ان کے admission ہوئے تھے ان کا admission ہو گیا تھا اب اگر ہم بات کریں جو ڈی ایچ کیوز میں last time admission ہوئے ہیں تو ان کی تو یہ ڈی ایچ کیوز کی چوتھی merit list جو display کی گئی تھی اس کی میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو میرے پاس merit list نہیں تھی تو اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہ ویڈیو ہے یہ تقریباً ایک سال پہلے بنائی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے FSE یہاں پہ date آ رہی ہے یہاں پہ 11.14.2022 کو یہ merit list لگی ہے تو یہاں پہ اس میں جو merit ہے وہ دیکھیں FSE کے student کے marks 93.73% یعنی کہ 1030 سے above marks ہیں FSE میں ان کے یوں سمجھ لیں کہ جو last candidate تھیں جن کا admission ہوا تھا یہاں پہ ان کے 93.73% تھے FSE میں 1030 پہ یعنی کہ آپ کے رکھا تھا DHQ کا merit اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ teaching hospital کا merit 82% یعنی کہ 910 پہ اور DHQ کا 1030 پہ یہ تو last merit تھا یہاں پہ جو seats تھیں پہلے یہاں پہ آئی تھی یہ بھی 1400 seats تھیں اور یہاں پہ جو پہلے seats آئی تھی یہاں پہ یہ بھی total 1400 seats تھیں اب یہ جو 1400 seats تھیں یہاں پہ applyer جو تھے mostly merit زیادہ ہونے کی وجہ یہ تھی یہاں پہ covid والے students تھے ان کے ویسے ہی marks زیادہ تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ merit زیادہ رہا اور یہ جو پچھلے students تھے ان کا merit ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اس دفعہ merit کتنا رہے گا تو اس حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا cool education youtube channel ہے جو اس پہ ہم نے یہ پول بنایا تھا آپ لوگوں کو کہا تھا یہاں پہ vote کریں تو نیا پول بھی آج بنا دیں گے اس پہ بھی آپ vote کر سکتے ہیں اس پول پہ total جو ہے نا وہ 626 لوگوں نے یعنی کہ votes دی ہیں 626 لوگوں نے vote دی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 95% والے students ہیں وہ 14% ہیں جن کے 90% marks ہیں وہ 37% ہیں اگر 90% اور 95% والے students کو ہم add up کریں تو 50% ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس طرح دیکھ لیں کہ 626 لوگوں میں سے 50% ایسے لوگ ہیں جن کے 90% سے زیادہ marks ہیں 626 لوگوں میں سے 50% لوگ ایسے ہیں جن کے 90 یا 90% سے above marks ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے 88% ہوں گے 87% ہوں گے لیکن وہ بہت کام تعداد میں ہوں گے 90 سے 95% تک ایسے لوگ ہیں 626 میں سے 50% ایسے لوگ ہیں جن کے 90 یا 95% marks ہیں اب 626 میں آپ یوں دیکھ لیں کہ 300 تقریبا 626 میں سے 300 لوگ ایسے ہیں جن کے 90% سے زیادہ marks ہیں آپ اگر idea لگائیں کہ ہر 600 app میں سے 300 app ایسے ہوں گے جن کے 90% سے زیادہ marks ہوں گے تو پھر آپ خود ہی idea لگا سکتے ہیں اگر میں دوسرے چینل کے بات کروں تو دوسرے چینل پہ میں نے سروے کروایا تھا یہ سروے ہوا یہاں پہ 247 لوگ نے ووڈز دی ہیں توٹل یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے اگر آپ نے nursing میں ایڈمیشن کے لئے اپلائے کیا ہے تو آپ کے FST میں کتنے marks ہیں تو جنہوں نے اپلائے کیا marks جو FST میں 90% یا 95% کے درمیان ہیں یا اس سے above ہیں 90 سے زیادہ marks یعنی کہ 247 میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 120 لوگ ایسے ہیں جن کے 90% marks ہیں یعنی کہ 250 لوگ اپلائے کرتے ہیں تو ان میں سے 125 لوگ ایسے ہوں جن کے 90% سے زیادہ marks ہوں گے اب اگر اسی طرح بات کی جائے کہ total جو سیر ہیں وہ 2900 ہیں اور جو applyer ہیں وہ تقریبا 50,000 ہیں اس دفعہ جن students نے apply کیا ہے online admission کے لیے تقریبا 50,000 ایسے students ہیں جنہوں نے admission کے لیے apply کیا ہے اب کچھ students ایسے ہیں جنہوں سارے colleges کیا کچھ students ایسے ہیں جنہوں نے کچھ کام colleges کیا سکتے لیکن اتنا میں نے یہاں پہ بتایا ہو it is expected that merit of bs nursing will be more than 87% 87% سے کام نہیں ہوگا 87% یا اس سے زیادہ ہوگا اس سے کام نہیں ہوگا یعنی کہ جو 2900 seats ہیں وہ 87% تک marks آئیں گے اور وہ ساری سیڑ ہو جائیں گی یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا 87% پہ جو marks بنتے ہیں وہ پتہ نہیں 968 بنتے ہیں آپ خود ہی account کر لی جیے گا تو 87% تک merit آنے کے chances ہیں اس دفعہ جو admission ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہوگا merit لیکن اس سے کام نہیں ہوگا نیا پول میں یہاں اس دفعہ ہم یوں کرتے ہیں کہ 80% 85% 90% 95% تو اس طرح میں پول بنا دوں گا اس پہ آپ لوگ انہیں vote دینے ہیں پھر آپ لوگوں کو idea ہو جائے کہ merit جو ہے وہ کتنا رہے گا لیکن according to me جو merit ہوگا 87% سے زیادہ ہوگا تو باقی جیسے merit لوگوں سے request ہے کہ بھائی چینل کو سبکرائب کر دیں کچھ نہیں جاتا آپ لوگوں کا بہت ہی کام سبکرائب ویب سائٹ بھی ہماری ریڈی ہو جائے گی اس پہ بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل ضرورت رہیں گی یعنی کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ ویڈیوز کر کے وہاں ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ بنتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اس کا لیں کبھی شیئر کر دیں ابھی تک جو میرٹ کی حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں باقی سٹوڈنٹ جو پوچھ رہے ہیں کہ نیو ایڈمیشن نرسنگ کے کب اپن ہوں گے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اکتوبر میں دوبارہ ایڈمیشن اپن ہوں دوبارہ ایڈمیشن اپن ہوں گے تو جیسے ہی پھر کچھ پتہ چلتا ہے تو آپ لوگ میں ساتھ شیئر کر دیں باقی ایڈمیشن پہلے اپن ہوئے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اب دوبارہ جہاں میٹیریل مل جائے گا ہوپسو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ